بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم پرگرام قرآن اور سائنس کے ساتھ آپ کا مذبان ممتاز خان آپ سے مخاطب ہے اس پرگرام میں ہم کائنات کے علم کو کائنات کی تخلیق کے علم کو اور قرآن پاک کے علم کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح یہ ایک دوسرے سے ہم آنگ ہوتے ہیں سورہ 41 آیت 53 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جون جون زمانہ آگے بڑھے گا تو تو آفاق میں اور آپ کی ذات میں ہم اپنی نشانیاں دکھاتے جائیں گے حتیٰ کہ آپ کہے اٹھیں گے کہ جو کچھ قرآن پاک میں ہے برحق ہے اس پرگرام میں ہم مختلف موضوعات پر بات کریں گے آج کیلئے جو موضوع ہم نے چنا ہے وہ ہے سات آسمان سبہ سماوات سما کے حوالے سے قرآن پاک میں تین طرح سے اس کا ذکر آیا ہے پہلا سما یعنی جو کچھ ہمارے سر کی اوپر ہے بادل ہیں ستارے ہیں سب کچھ تو اسے سما کہا گیا ہے قرآن پاک میں ڈیڑھ سو سے زیادہ مرتبہ اس کا ذکر ہے اس کے بعد دوسرا جو term use ہوئی ہے وہ ہے سماوات خلاقہ سماوات والارد فی ستت ایام چھے دفعے قرآن پاک میں تخلیق کے سماوات کے بارے میں ذکر آیا ہے اور سماوات کا مطلب یونیورس یعنی جو کچھ بھی ہے سماوات سے ہم کوئی سما منہ نہیں کر سکتے اس سے نگیٹ نہیں کر سکتے تیسری term جو use ہوئی ہے وہ ہے سبہ سماوات سات آسمان یونیورس الگ چیز ہے سبہ سماوات اس کا ایک یونٹ ہے یہ الگ ہے تو ہم دیکھیں گے آج کہ سبہ سماوات کی تفصیل تخلیق کیسے ہوئی قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے دو نئی جہت کا استعمال کیا گیا ہے ایک سائنس کی جہت یعنی تخلیق کا علم آپ دیکھیں گے کس طرح سے قرآن پاک کے ادراف میں اضافہ کرتا ہے بہت سی چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں اور دوسرا precedence of word method یعنی ہر لفظ منفرد اور ہر لفظ اہم آپ بیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ چیز آج چیزوں کو کھول کے بیان کرتی ہے اور قرآن پاک کی سمجھ میں اضافہ کرتی ہے قرآن پاک میں دو طرح کی آیات ہیں محکمات اور متشابہات متشابہات کی الفاظ تو جامد ہوتے ہیں لیکن اس کا مفہوم زمانے سے ہم آنگ رہتا ہے حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہوتا ہے لیکن جو دانشور لوگ ہیں وہ اس سے نصیت حاصل کرتے ہیں تو آج ہم سبا سماوات کے سلسلے میں میں آپ کو نو حوالے دوں گا قرآن پاک کے پہلے پانچ حوالوں میں سبا سماوات کی تفصیل بیان ہوگی اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ سبا سماوات کیا ہیں اس کے بعد تین حوالے میں تخلیق اور تسبیح کے بارے میں بات ہوگی کہ کس طرح سے سبا سماوات کی تخلیق ہوئی اور یہ اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں اور آخری پوائنٹ جو نوہ پوائنٹ ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے انسان کو پیار سے چیلنج دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے سبا سماوات کوئی اس میں آپ کو خلل نظر آتا ہے تو آج اس سلسلے میں پہلے پانچ حوالوں میں پہلا حوالہ یہ ہے سورہ بکرا آیت نمبر ٹوئنٹی نائن ہواللہذی خلق لکم ما فی الارد جمیعہ وہ اللہ ہے جس نے تخلیق کیا تمہارے لئے جو کچھ زمین میں ہے جمیعہ سمستوائے سمائے اس کے بعد سما کی طرف متوجہ ہوا فصوہن سبا سماوات اور اسے سات آسمان میں بھزے کر دیا یعنی پہلے زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کے بعد سات آسمان قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پیش کی آپ کے ذہن میں کوئی نقشہ آیا ہوگا دوسرا حوالہ اللہ اللہ خلق سبا سماوات اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان تخلیق کیے وَمِنَا الْأَرْدِ مِسْلَهُنَّ اور زمین بھی وہی کی مانت وَمِنَا الْأَرْدِ مِسْلَهُنَّ بہت اہم ہے اس پہ ہمارے ڈاکٹر مونی صاحب جو کہ اینڈی انجنگ ویسٹری کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں اور حافظ قرآن نے پندرہ سال اس لفظ پہ غور کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو یہ چیز ہے کہ جس طرح سے سات آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے زمین بھی انہی کی مانت اس کے بعد اسی آیت میں يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ اس کے اندر اللہ نے اپنا عمر جاری کر دیا لِتَعْلَمُ یہ کیورڈ ہے کہ تاکہ تم جان لو اِنَّ اللَّهَ الْأَلَا قُلِ شَيْنَ قدیر اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے تو یہ ایسی چیز ہے جسے ہم جان سکتے ہیں جب ہم اس پہ غور و فکر کریں سَبَا سَمَابَاتِ وَمِنَا الْأَرْدِ مِسْلَهُنَّ سات آسمان اور زمین بھی اس جیسے تیسرا حوالہ اس میں بات کھول کے بیان کر دی گئی ہے اور زیادہ سورہ نوح کی آیت نمبر پندرہ اور سولہ اَلَمْتَرَو کیا تم نہیں دیکھتے یعنی کہ یہ ایک ایسی چیز بیان ہونے والے جسے انسان دیکھ سکتا ہے ورنہ جسے انسان دیکھ نہیں سکتا اللہ تمہار فرق و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عَدْرَاكْمَا تَارِق تَارِقْ کیا چیز ہے آپ نہیں سمجھ سکتے نجم الساقب اسی طرح وَمَا عَدْرَاكْمَا يَوْمُ الدِّين وَمَا عَدْرَاكْمَا لَيْلِتُ وَقَدْرَ اور اسی طرح لیکن یہاں ہے اَلَمْتَرَو کیا آپ نہیں دیکھتے کیا چیز ہے خلق اللہ سبا سماوات انتباہ کا اللہ تعالیٰ نے سات آسمان اوپر تلے تخریق کیے وَجَعْلَ الْكَمْرَةِ فِيهِنَّ نُورًا اور اس کے اندر چاند پیدا کیا جھگمگاتا وَجَعْلَ الشَّمْسَ اور سورج بنایا سراج جن روشن جراغ خلق اللہ سبا سماوات انتباہ کا وَجَعْلَ الْكَمْرَةِ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعْلَ الشَّمْسَ سراجہ بات بالکل واضح ہو گئی سورہ نباہ کی آیت نمبر بارہ تیرہ وَبَنَيْنَا فَوْقَهُمْ سَبْعَنْ شَدَّادَ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بنایا سات مضبوط جسم وَجَعْلْنَا شِرَاجَمْ وَحَاجَ اور پیدا کیا روشن اور گرم چراغ سورہ المومنین کی آیت نمبر سترہ پانچوں حوالہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَهُمْ سبا ترائق بے شک پیدا کیے تخلیق کیے اس نے تمہارے اوپر سات راستے سیون آر بیٹس خواتین و حضرات ہمارے سولر سسٹم کی بات ہو رہی ہے نظام شمسی کی بات ہو رہی ہے ایک سورج گرم اور روشن چاند اس کے اندر چگمگاتا ہوا سبا سماوات سات آسمان اوپر تلے سات راستے آر بیٹس سب انشد دادہ سات مضبوط پلینٹس وہ پلینٹس کون کون سے ہیں مرکری وینس مارس جیبٹر سہچرن یورینس نیپچون یعنی اتارو زہرہ مریخ مشتری زہل یورینس اور نیپچون وَالْأَرْدِ مِسْلَحُنَّ اور آٹھ میں زمین بھی ان جیسی تو آپ نے دیکھا کس سریع انداز میں اللہ تعالیٰ نے نظام شمسی کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ زمین اور سات بلندیا اس میں سات پلینٹ جو اوپر تلے آر بیٹس کی فارم میں اپنے اپنے راستوں پر چل رہے ہیں اب اگلے تین حوالے تخلیق کے ہیں تو تخلیق میں جانے سے پہلے میں سائنسی لحاظ سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کس طرح نظام شمسی تخلیق ہوا اس کے بارے میں انسانی علم یعنی سائنس کیا کہتی ہے تو یہ جو سورج ہوتے ہیں یہ بہت بڑی کوکنگ فیکٹریز ہوتی ہیں اناثر کی ہمارے سورج میں تیرہ لاکھ زمینیں آ سکتی ہیں اس طرح یہ سورج بہت بڑی چیز ہوتے ہیں اور یہ اناثر ان کے اندر منفیکچر ہوتے ہیں اور کوک ہوتے ہیں اور جب یہ اناثر مثلاً ہائیڈروجن کے تو یہ بنے ہوتے ہیں اس میں ہیلیم بنتی ہے کاربن بنتی ہے نائٹروجن بنتی ہے اوکسیجن آئیرن سیلیکون سلفر کیلشیم میگنیشیم سکسٹی فور نمبر پہ سونا بنتا ہے نائنٹی ٹو نمبر پہ یورینیم بنتی ہے تو نائنٹی ٹو ایلیمنٹس اس کے اندر کوک ہوتے ہیں اور جب یہ تیار ہو جھپتے ہیں تو اس وقت سٹار کی لائف ختم ہوتی ہے اور وہ پھٹ جاتا ہے اور سب سے بڑا سٹار جو ہوتا ہے ہمارے سورج سے پانچ دس کنا بڑا وہ جب پھٹتا ہے تو بلیک خول میں تبدیل ہو جاتا ہے اور وہاں اس سے اناصر اس تیزی سے with half speed of light اس تیزی سے نکلتے ہیں شمال جنوبا کہ اس کے اندر ریڈییشن بھی ہوتی ہے اور ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں کہ وہ باہر جو ہائیڈروجن ہوتی ہے اس میں ورل پول پیدا کر دیتے ہیں یعنی چکر تو اب اناصر اس کے اندر سے نکلے اور باہر ہائیڈروجن موجود ہوتی ہے گھر کا ایک شام ہے مختلف جگہ کلاوڈز کی فارم میں تو اس کا ورل پول بنا لیا اور ورل پول کے اندر نہ صرف ہائیڈروجن ہوتی ہے بلکہ اس کے اندر باقی اناصر بھی ہوتے ہیں ان کے گو کے تعداد نصبتاً کم ہوتی ہے لیکن ہوتے ہیں اور یہ ورل پول اہستہ اہستہ اناصر اور ہائیڈروجن مرکز میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے جب ایک حد سے زیادہ جمع ہوتی ہے تو پریشر کی وجہ سے اس کے مرکز میں ہیٹ پیدا ہوتی ہے اور ہائیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے تو سورج اگنائٹ ہو جاتا ہے اور جب سورج اگنائٹ ہوتا ہے تو اس کی حرارت اور یہاں روشنی باہر آتے آتے بھی کئی ہزار سال لے سکتی ہے اور جب باہر آتی ہے تو سورج روشن ہو جاتا ہے اور اپنی گرمی باہر دینا شروع کر دیتا ہے تو ابھی بھی اس کے ارد گرد ورل پول کی صورت میں گیسز ہوتی ہیں ایک دھویں کی شکل میں اور جو گیسز ہیں ہلکی وہ ذرا دور ہو جاتی ہیں حرارت کی وجہ سے اور جو ایلیمنٹس ہیں ذرا بھاری قسم کے وہ قریب رہتے ہیں کشش سکل کی وجہ سے بھی اور وہ تبدیل ہو جاتے ہیں سولیڈ پلینٹس میں جیسے زمین ہے مریخ ہے اتارو ہے اور جو باہر گیسز کی فارم میں وہ پلینٹس گیسز پلینٹس ہو جاتے ہیں جیسے مشتری ہے چیپیٹر ہے نیپچون ہے یورینس ہے یہ گیس کے سولیڈ کے یا مایا گیس کی فارم میں یہ پلینٹس ہیں بہت بڑے ہیں لیکن وہ اس فارم میں ہیں تو اس طرح ہمارا نظام شمسی وجود میں آیا اب ہم آتے ہیں قرآن پاک کی طرف سورہ فصلت آیت نمبر نو سے بارہ تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے قُلْ آئِنَّاكُمْ لَتَقْفُونَ بِاللَّذِي آپ کہہ دیجئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو خلق الارض فی یومینِ جس نے دو ادوار میں زمین کو پیدا کیا پہلا دور کونسا جب اس کے ایلیمنٹ کک ہوئے ایک سورج کے اندر سٹار کے اندر سٹار الگ چیز ہوتا ہے پلینٹ الگ چیز ہوتا ہے سیارہ سیارے چھوٹے ہوتے ہیں جو سورج کی اردگید گھومتے ہیں اور سٹار بہت بڑی چیز ہوتا ہے جس کے اندر ہائیڈروجن کا ایندھن جلتا ہے تو وہ زندہ رہتا ہے جب یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں تو وہ پھڑ جاتا ہے بہت بڑے سٹار میں چونکہ زیادہ ایندھن لگتا ہے ہمارا سورج ہے اس کی عمر تقیباً دس عرب سال ہے ساڑھے چار عرب سال گزر چکے اور تقیباً پانچ عرب سال ابھی باقی ہیں تو زمین کو دو عدوار میں بنایا پہلی عدوار میں اس کے ایلیمنٹ تیار ہوئے اور ان کو ان کی جگہ پہ پہنچایا گیا دوسرے میں زمین کنسٹرکٹ ہوئی وہ ایلیمنٹ اکٹھے ہوئے زمین کی فارم میں زمین کی تخلیق ہوئی اس کے بعد آیت عمر دس میں زمین کو کس طرح سے مزین کیا گیا کہ انسان اس پہ آباد ہو سکے وہ آتا ہے وہ کسی دوسرے موقع پہ بیان ہوگا آیت نمبر گیارہ ہے سمستوائی السماعی وحید خان زمین بنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اسمان کی طرح متوجہ ہوا جو اس وقت دوئے کی فارم میں تھا کیشیس کا والپول اور یہ چیز ہم حوال ٹیلیسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح نظام شمسی بن رہے ہیں کائنات میں یا بنتے ہیں ایک جگہ تو پکچر ہبل ٹیلیسکوپ کی پکچر میں میں نے دیکھا کہ سورج تے اگنائٹ ہو چکا ہے لیکن ابھی ارد گرد کالا دھوہ ہے اور زمینیں ابھی نہیں بنی ہیں کسی اور ٹیلیسکوپ کی پکچر ٹیلیسکوپ کی پکچر ٹیلیسکوپ کی پکچر ٹیلیسکوپ کی پکچر آیت نمبر گیارہ سمس طوائد السمای وحی دخان فقال اللہ والی الارد اللہ تعالیٰ نے اس سے اور زمین سے کہا آتینا تاؤن اوکران خوشی سے آؤ یا زبردستی قالت آتینا تاؤن انہیں کہا ہم خوشی سے آتے ہیں یعنی ان کو فری ویل یا فری چوائس نہیں دیا گیا اس کے بعد ہے فَقَدَاهُنَّ سَبَا سَمَاوَاتِ فِي يُومِنِ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو سات آسمان کی صورت میں ڈیزائن کیا اور دو يوم میں تو زمین یا سبا سماوات دو يوم میں خلق السماوات والارد چھے يوم کا ذکر تھا وہ کائنات کی تخلیق تھی لیکن سبا سماوات میں صرف دو يوم کا دو ادوار کا ذکر ہے وَأَوْحَيْنَا فِي كُلِّ سَمَاءِ اَمْرِهَا اور ہر سماو میں اللہ نے اپنا عمر رکھ دیا اللہ کا عمر قوانینِ قدرت کی فاہم میں ایاں ہوتا ہے جس کی کوئی سرطابی نہیں کر سکتا قوانینِ قدرت کے اندر قوت ہوتی ہے کہ وہ امپلیمنٹ کر سکیں سورج ٹوڑ جائے کچھ بھی ہو جائے قوانینِ قدرت نہیں ٹوٹ سکتا اللہ کی مرضی کے خلاف ورزی نہیں ہو سکتی وَضَيِّنَ السَّمَاءِ دُنْيَا بِمَوْسَابِحَا وَحِفْزَا اور زمین کے سماو کو اللہ تعالیٰ نے مضیین کیا چراغوں سے اور حفاظت کا سامان اسے محفوظ کیا ذَلَكَ تَقْدِیرُ الْعَزِيزَ الْعَلِيمِ یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے غالب اور دانا اللہ تعالیٰ کی اس کے بعد ساتھ پہ ریفرنس ہے سورہ المؤمنون آیت 86 قُلْ مَنْ رَبُّ سَمَاوَاتِ السَّبِحِ رَبُّ الْعَزِيْزِ الْعَزِيمِ کہ کائنات یہ سات آسمانوں کو سسٹین کرنے والا کون ہے پوچھیں اور رَبُّ الْعَزِيزِ اس کے بعد سورہ الس palette آیت 44 ساتو آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اللہ کی تصویر بیان کر رہے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمیں لگایا ہے ہنڈر پرسنٹ اس طریقے سے چل رہے ہیں ساڑھے چار عرب سال سے زمین جو سورج سے 93 ملین مائلز کے فاصلے پہ ہے اپنے مدار میں اپنے اوربٹ میں سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ ذرا قریب ہو تو سمندر بائل ہو جائیں اور انسان یا زندگی کا نمود ختم ہو جائے اگر یہ ذرا دور ہٹتی ہے تو مریخ کی طرح پانی منجمد ہو جاتا ہے زندگی ختم ہو جاتا ہے تو ہر پلینٹ اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے ترائید گھوم رہا ہے اور نہ ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے اور نہ ایک دوسرے کو ڈسٹرپ کرتا ہے تو یہ ہے تخلیق کی تفصیل نظام شمسی کے اس کے بعد نوہ حوالہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ پیار سے انسانوں کو چیلنج دے رہے ہیں سورہ الملک آیت نمبر تین سے پانچ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تخلیق کیے سات آسمان اوپر تلے ما ترہ فی خلق الرحمن من تفاوت تم نہیں دیکھو گے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی فرق اللہ نے یہ پہلے بتا دیا پھر کہا فاریل و سرہ ذرا پلٹ کے دیکھو حل طرح من پھر کوئی خلل آپ کو نظر آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ انسان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں یعنی یہ کوئی ایسی چیز ہے سبا سماوات جو انسان دیکھ سکتا ہے بغیر دربین کے بھی چار پانچ پلینٹس نظر آتے ہیں اور دربین کے ساتھ اب تو بالکل ہر چیز جان گیا ہے اور ہر ایک پلینٹ پر کتنے چاند ہیں یہ تک معلوم کر لیا ہے مریخ پر اسے اپنے گاڑیاں چلا دی ما ترہ فی خلق الرحمن من تفاوت نہیں دیکھو گے کوئی بے ربطی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں پارجل بسرہ پلٹ کے دیکھو حل طرح من فطور کیا کہیں آپ کو نظر آتا ہے کوئی خلل اس کے بعد پھر کہا سمرجل بسرہ کر رہے تیرے بار بار پلٹ کے دیکھو دوبارہ دیکھو انکلبہ علیہی کلبسرہ خاصیم وہاں حسیر آپ کی نگاہیں تھکی ماندی واپس آ جائیں گے آپ کو کوئی خلل نظر نہیں آئے کس پیار سے انسان کو اللہ تعالیٰ انسپائر کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں آپ ایکسپلور کریں کہ کس طرح سے سبا سماوات کا نظام اللہ تعالیٰ نے جسے تخلیق کیا ہے بخوبی اور بطری کے احسن چل رہا ہے اس میں کوئی خلل نہیں آیا اور یہ ایک اجل مسمہ تک ہے تو ساڑھے چار عرب سال گزر چکے اور اتنے ہی عرصہ اور باقی ہے اور قریب کے آسمان کو دنیا کے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے چراغوں سے مضیعن کیا اور اس میں میٹرائٹس بنائے جو ہم دیکھتے ہیں جو گرتے ہیں اسٹرائٹ بیلٹ جو ہے مریخ اور چپٹر کے درمیان میں ہے تو وہاں بہت سے روڑے ابھی بھی ہیں کچھ بڑے کچھ چھوٹے تو وہ جب زمین پہ گرتے ہیں تو زمین پہ اللہ تعالیٰ نے جو حفاظتی لیرز رکھی ہوئی ہیں ان سے ٹکرا کے وہ ختم ہو جاتے ہیں اکثر تو وہ ہمیں میٹرائٹس کی فارم میں نظر آتے ہیں تو یہ تو تھا جناب سبہ سماعباد کے حقیقت جس کی شہادت کائنات دے رہی ہے تو ناظرین اور سامین ہمارے آج کا پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے اگر پروگرام کے حوالہ سے کوئی بات کرنا چاہیں تو سکرین پہ دیئے گئے فون نمبر پہ یا ایمیل ایڈریس سے رابطہ کر سکتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ممتاز خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی